فرمایا ہے من فتر فیہ سائمن کسی انسان نے اگر کسی دوسرے آدمی کو روزہ افتار کرا دیئے تو تین سواب بیان فرمایا ہے تین سواب مغفرت لزنوبی پہلا سواب کہ گناہوں کی مغفرت وعد کو رقبت ہی من النار دوسرا سواب دوزخ سے خلاصی کہ آپ دیکھیں عمل کتنا چھوٹا اور سواب کتنے بڑے بڑے عظیم و شان کسی کو روزہ افتار کرا دیا تین سواب بیان فرمائے آقا علیہ السلام نے پہلا سواب فرمایا کہ گناہوں کی مغفرت نمبر دو دوزخ سے خلاصی معمولی بات ہے دوزخ سے خلاصی وَقَانَ لَهُ مِسْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْء تیسرا سواب روزہ دار کے روزہ کا سواب بھی روزہ افتار کروانے والوں کو ملے گا جبکہ روزہ دار کے سواب میں کوئی ادنسی کمی واقعی نہیں ہو وہ پورا ایسی طرح روزہ رکھ رہا ہے لیکن جس آدمی نے کھجور کھیلا دی افتار کرا دیا تو دوسرے کے روزہ کا سواب بھی اس کو مل گیا صحابہ اکرام قلنا یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ لئیسَ قُلُّنَا نَجِدُمَا يُفَتِّرُ بِحِصَّائِم عربت کا زمانہ تھا صحابہ اکرام کے حالات جو تھے وہ اتنے زیادہ جو خاص طور پر جو ہجرت کر کے صحابہ اکرام تشریف لائے مالی طور پر مسائل کا شکار تھے آتے ہی جہاد میں لگ گئے تعلیم میں لگ گئے وقت ہی نہیں مل اپنا آپ کو سمالنے کا ناشی طور پر تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کو کچھ اچھی طرح کھلا پلا دیں آپ نے فرمایا تین ثواب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ اس کے لیے ہے جو انسان کے ایک گھوٹ پانی یا ایک خجور سے کسی کو افطار کرا دے یا ایک گھوٹ دودھ سے کسی کو افطار کرا دے لمبا چکڑا کھانا پینے کی بات نہیں ہو رہی ایک خجور پلا دی ایک گھوٹ پانی پلا دیا یا تو ایک دودھ کا گھوٹ پلا دیا تو یہ اتنے تین ثواب ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر کرتے تین ثوابتیں ملیں گی مزید یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوسر سے ایسا تانی پلائیں گے کہ پھر اس انسان کو پھر پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا